بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشے پیشے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی تداد گن رہے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا اے عثمان کیا کر رہے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تاں کہ میں اتنے غلام ازاد کروں دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام ازاد کیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ سے اس دعوت کا ذکر کیا حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا علی اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو بلاؤ اور میں دعوت کے لئے کچھ پکال ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ نے وضو کیا اور اللہ تعالی کے حضور سربہ سجود ہو گئیں اور دعا ماغنے لگیں اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بروسہ ہے لہذا اے میرے مالک و خالق آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لئے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ نے یہ دعا مانگ کر ہانڈیوں کو چولے پر رکھ دیا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بری پڑی تھیں جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ نے ہانڈیوں سے ڈکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے جب صحابہ اکرام نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حیران دیکھ کر فرمایا حیران ہو رہے ہو تمہیں ملوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے تمام صحابہ اکرام نے جواب دیا وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ نے یہ خانہ ہم لوگوں کے لئے جنت سے مگوا کر دعوت کی ہے اس کے بعد حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ نے پھر سر سجدے میں رکھا اور اس طرح دعا مانگنے لگیں اے میرے مالک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ہر قدم کے بدلے ایک غلام ازاد فرمایا ہے فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ غلام ازاد کرے اے میرے رب تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جہنم کی آگ سے ازاد فرما دے ادھر سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ اس دعا سے فارغ ہوئیں ادھر جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کر بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ہزار گناہ گار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے ازادی عطا کر دی ہے اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو آمین یا رب العالمین دوستو اتنے خوبصورت واقعہ کو سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاں کہ لوگوں کو علم ہو یہ صدقے جاریہ ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ